اسلام علیکم ویورز، بلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل میڈیکل فلس ویورز، آئی ہوپ آپ لوگ خرید سی ہوں گے ویورز آج ہم ایک میڈیکل لیبوریٹی ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے HBA1C ٹھیک ہے تو HBA1C ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو ہم لیب میں کیوں پرپاوم کرتے ہیں؟ کون سے پروس کیلئے ہم اس کو لیب میں پرپاوم کرتے ہیں؟ تو HBA1C کو ہم گلایکیٹڈ ہیموگلوبین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ HBA جو ہے یہ اصل میں ہیموگلوبین A ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم گلایکیٹڈ ہیموگلوبین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ باڈی کے اندر یعنی بلٹ کے اندر ہیموگلوبین جو فروٹین ہے راؤنڈ پوٹین وہ موجود ہوتے ہیں وہ اکسیجن کو کیری کر دیتا ہے ٹھیک ہے؟ تو جب بھی بلڈ میں شگر یا گلوکوز کا لیول اپنی نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے یعنی بڑھ جائے تو یہ جو ہیموگلوبین ہے اس کے ساتھ گلوکوز اٹھیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہیموگلوبین کے ساتھ ہیموگلوبین جو ہے وہ آکسیجن کی قریق کرتا ہے تو بلڈ میں جب گلوکوز یا شگر کا جو نارمل لیول ہے اس سے وہ گلوکوز بڑھ جاتا ہے تو ہیموگلوبین گلوکوز کے ساتھ اٹھیج ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہیموگلوبین جو ہے وہ گلوکوز کے ساتھ اٹیج ہو جائے تو اس کو ہم گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین کہتے ہیں تو HBA1C کو ہم گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیوں فرفارم کرتے ہیں لیب میں HBA1C تو گلوکوز یا شگر کا جو لیول ہے اس کو منیٹر کرنے کے لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم HbA1c ٹیسٹ کرتے ہیں یعنی جب ہم کسی کو جو ہے ایک پیشن جب آ جاتا ہے تو اس کا شگر معلوم کرنے کے لیے کہ آیا یہ ڈائیبیٹک ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم HbA1c ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہر تین مہینے بعد یہ ٹیسٹ جو ہے HbA1c یہ جو ڈائیبیٹک پیشن ہوتا ہے اس کے لیے یہ ٹیسٹ پر فارم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو HbA1c ٹیسٹ کو گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ٹیسٹ ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو پیشن ہے یہ ڈائیبیٹک ہے یا نان ڈائیبیٹک ہے یا فیر ڈائیبیٹک ہے یا گوڈ ڈائیبیٹک ہے تو اس کے لیے ہم یہ جو جب ہم ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں تو اس کا جب ریزلڈ 4 سے 6 پرسن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پیشن نان ڈائیبیٹک ہے یعنی اس کا شوگر لیول جو ہے وہ نارمل ہے اگر 6 سے 7 پرسن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گوڈ ڈائیبیٹک ہے اور اگر 7 to 8 پرسن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیر کنٹرول ہے اور اگر 8 سے زیادہ آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ پور کنٹرول ہے یہ جو پیشن ہے یہ کیا ہے یہ ڈائیبیٹک ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہے ایچ بی ایونسی تو یہ ہر تین مہینے بعد یہ جو ہے یہ ٹیسٹ لازمی فر فارم کرنا ہوتا ہے فیشن کے لیے تاکہ اس کا جو گلوکوز کا کنسٹریشن ہے گلوکوز کا جو رینج ہے وہ معلوم کر سکے ٹھیک ہے تو یہ تھا جسٹ آباؤٹ ایچ بی ایونسی تینکیو